جب چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کی یاد میں جو میں آزادی بنا رہا ہوں تو میرا دل خون ہے خون ہے میں اداس ہوں کیوں 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 میری پینی میرے بھائی تشمیر میں آج کرفیوں میں لولیہان ہے ہندووں کے تشبت کا شکار ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں آزادی کے لیے لیکن ہم مسلمان پاکستان کے مسلمان ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پڑے ہیں ہم اپنی جان و مال سے ان کی حفاظت کریں گے ان کے حقوق کی حفاظت کریں گے میں یہاں یہ مطالبہ کرتا ہوں اقوام متحدہ سے کہ وہ اپنی ان قراردادوں کو جن کے تشمیروں کو حقیقت خود دینا دیت دینی ہے وہ ان قراردادوں پر عمل کرائے ہمیں یاد ہے کہ مصرح کی تعلیر کے عیسائیوں کو وہ حق بھیرم دلائے گیا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے یہاں پہ مسلمان ہیں اس لیے وہ حق نہیں دلارے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اقوام عالم سے اور اوائی سی سے مسلمانوں کے تمام نمائندہ تندیل سے کہ کشمیروں کے حقوق کے لیے ان آواز اٹھائیں اور انہی الفاظ میں میں اپنی بات ختم کروں گا اور یہاں پہ ایک قرارداد پیش کروں گا جیائی یود کی طرف سے آپ سب نے ہاتھ اٹھا کے اگر آپ اس قرارداد سے متفق ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرنی ہے وہ قرارد ہو جماعت اسلامی حید کا یہ عظیم شان اقتمع کشمیر پر انڈیا کے غاستانہ قسمے کی شدیت مضمت کرتا ہے کیا آپ مضمت کرتے ہیں؟ جو واپس جب آپ کریں کیا آپ مضمت کرتے ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کشمیر کو اقوام متحدہ کی کرداداتوں کی منابعہ کھل کیا جائے کیا آپ اس مطالبے کی حوایت کرتے ہیں؟ بے شاہ 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 ہم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوم کشمیروں کو ہم کے خدا رعدیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فصلح کا حق استعمال کریں کہ کیا وہ پاکستان کے مسلمینوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اندیا کے ہندویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا آپ یہ قرارداد منظور کرتے ہیں جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان جذبوں کو سلامت رکھے اور یہ یاد رکھی گا کہ ہماری آوازیں ان تک پہنچ رہی ہیں ہماری آوازیں ان کے حسنوں کو جلا بکشیں گی جزاک اللہ